اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس ورے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فیکٹریز میں پاودر اور لپسٹک سے لے کر سابن اور تیل جیسی چیزیں آخر کیس طرح سے بنائی جاتی ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر 1 لپسٹک میکنگ پروسس دوستو ویسے تو کوسمیٹک پروڈیکٹ بنانے کا فارمولا ہر کمپنی کا الگ ہوتا ہے لیکن لپسٹک بنانے کے لیے کلر بیس انگریڈینٹ نیچرل ویک پیگمنٹ اور موسٹرائزر ہوتا ہے لپسٹک بنانے کے لیے ایک بڑے کنٹینر میں آئل کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں الگ الگ طرح کے ویکس کو ملایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک خاص قسم کا جیل ملایا جاتا ہے جو کہ لپسٹک کو سمودھ بناتا ہے اس کے بعد لپسٹک کو کلر دینے کے لیے کلر کو الگ سے تیار کیا جاتا ہے اس میں ویکس کے ساتھ کچھ کلر پیگمنٹس کو مکس کر کے ملٹیپر رولرز کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس پیسٹ کو ان رولرز پر سے ایک کنٹینر میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد پہلے سے بوائل ہو رہے پیس انگریڈینٹ والے کنٹینرز کی ہیٹ کو کم کر کے اس میں یہ کلر پیگمنٹ کا مکسٹر ملا دیا جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس بیسٹ کو ایک فیلنگ مشین میں بھر دیا جاتا ہے جہاں اس مکسٹر کو نوزل کے ذریعے مولٹس میں بھر دیا جاتا ہے اور ان مولٹس کو تھنڈا کرنے کے لیے کولنگ چیمبر سے گزارا جاتا ہے تھنڈے ہونے کے بعد ان مولٹس کے اوپر ایک فریم رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر لپسٹک کے کیس کو الٹا کر کے رکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک پریسنگ مشین میں رکھ کر ان میں لپسٹک بھر دی جاتی ہے اور پھر اس لپسٹک کو کنویئر بیلٹ پر رکھ کر دو ہیٹ گن کی بیچ میں سے گزارا جاتا ہے جس سے اس کی چمک بڑھ جاتی ہے اور پھر آگے انہیں دو رولرز کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے جس کی مل سے لپسٹک کو گھما کر اندر کی طرف بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس لپسٹک پر ڈھکن لگا کر اسے پوری طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے نمبر 2 موسٹرائزر کریم میکنگ پروسیس موسٹرائزر کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے مین انگریڈینٹ ٹیرک ایسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پامٹری اویل سے بنایا جاتا ہے یہ ایک طرح کا ویکس ہوتا ہے اس ویکس کو کنٹینر میں ڈال کر ری فینڈ لینو لائن اور نیچرل اویل کے ساتھ مکس کرتے ہوئے گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس مکسچر میں گلیسرین اور وارٹر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے جس سے یہ مکسچر وائٹ اور کریمی ہونے لگتا ہے ایک گھنٹے تک مکس کرنے کے بعد یہ کریم پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس کریم کو ڈببوں میں بھرا جاتا ہے سب سے پہلے ان ڈببوں پر کمپنی کا لیبل لگایا جاتا ہے اور پھر ان ڈببوں میں کریم کو بھر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان ڈببوں پر ڈھکل لگا کر انہیں مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نہانے کا سابون بنانے کے لیے سوپ نوڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پاوم اویل سے بنی ہوتی ہیں ان سوپ نوڈلز کو ایک مکسنگ مشین میں ڈال کر اس کے بعد اس میں کاسٹک سوڈا کو ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس میں کلر پگمنٹ کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ان سب کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں خوشبو کے لیے پرفیوم بھی ڈالا جاتا ہے جس سے سابون کو خوشبو ملتی ہے اس کے بعد جب یہ سابون کا پیسٹ تیار ہو جاتا ہے اسے ایک مشین سے گزارا جاتا ہے جس میں دو رولر لگے ہوتے ہیں اور ان رولرز کے بیچ میں سے یہ سابن کا پیسٹ پتلی پتلی لیئرز میں نکلتا جاتا ہے ایسا کرنے سے اس پیسٹ میں ڈالا گیا ہر انگریڈینٹ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے اور پھر اس پیسٹ کو ایک اور مشین میں ڈال کر مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جس میں یہ مشین اس کو سولیڈ شکر میں باہر نکالتی ہے اس کے بعد ان رولز کو ایک خاص سائز کے مطابق کٹا جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک پریسنگ مشین میں رکھ کر پریس کیا جاتا ہے جس سے سابن کی شکل بن جاتی ہے اس کے بعد ان سابن کو ایک انویر بیلٹ پر رکھ کر آگے بھیجا جاتا ہے جہاں ایک دوسری مشین اس کو پیک کر دیتی ہے اور پھر ان کو مارکٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے پاودر بنانے کے لیے سب سے پہلے ان سفید رنگ کے پتھروں کو نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے فیکٹری میں لائے جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک کرسنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جو کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ایک گرینڈنگ مشین میں بھیجا جاتا ہے جو ان ٹکڑوں کو پاودر میں تبدیل کر دیتی ہے اس کے بعد ان پاوڈرز کو پیک کر کے پاوڈر بنانے والی فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے پھر اس پاوڈر کو مکسچر میں ڈال کر اس میں زنگ اوکسائیڈ اور میگنیشیم کاربونیٹ ملا دیا جاتا ہے جس سے یہ پاوڈر کافی سموت ہو جاتا ہے اور پھر اس میں خوشبوک کے لیے پرفیوم ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ مشین اس پاوڈر کو ایک فیلنگ ٹینک میں ڈال دیتی ہے اس کے بعد ایک کنویئر بیلٹ پر پاوڈر کے ڈبے رکھے جاتے ہیں اور پھر یہ مشین ان میں پاوڈر بھر دیتی ہے نمبر 5 کوکوڈنیٹ اوئل میکنگ پروسیس ناریل کا تیل بنانے کے لیے سب سے پہلے ناریل کو درختوں سے توڑا جاتا ہے اور پھر انہیں فیکٹری تک پہنچا دیا جاتا ہے اس کے بعد ان ناریل کو ورکرز اپنے ہاتھوں سے چھیلتے ہیں ان کے چھل کے ہٹانے کے بعد ان کے شیل کو بھی توڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے اوپر والے کور کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے جس کے بعد صرف سفید پارٹ والا حیثہ ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد ان سفید حیثوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں اچھی طرح دھو لیا جاتا ہے اور پھر انہیں ایک گرینڈنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ مشین انہیں باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے اور پھر انہیں ایک کمپریشر مشین میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ مشین انہیں دباتے ہوئے اوئل کو الگ کر دیتی ہے اور اس کے ویسٹ کو آگے کی طرف نکالتی چری جاتی ہے اس طرح سے تیار ہوتا ہے ناریل کا تیل اور پھر انہیں ڈبوں میں پیک کر کے مارکٹ میں فروکس ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نمبر سکس شیمپو میکنگ پروسیس شیمپو بنانے کے لیے ایک کنٹینر میں سب سے پہلے سوڈیم کلورائیڈ کو لیا جاتا ہے اور ایک کنٹینر میں سوڈیم کلورائیڈ کو لیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں کیمیکلز کو پانی سے بھرے ایک کنٹینر میں ملایا جاتا ہے اس کے بعد ان سب کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے اور اس میں شیمپو کو کلور دینے کے لیے اس میں کلور ڈالا جاتا ہے اور اس کو خشبو دینے کے لیے اس میں پرفیوم ڈالا جاتا ہے اور اس لیکوڈ کو تب تک مکس کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ شیمپو کے جیل کی طرح گاڑا نہیں ہو جاتا اور جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے ڈبوں میں بھر کے مارکٹ میں سیل ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نمبر سیون ایلو ویرا جیل میکنگ پروسیس ایلو ویرا جیل بنانے کے لیے سب سے پہلے ایلو ویرا کے لیف کو کاٹ کر فیکٹری میں لائے جاتا ہے اور پھر انہیں اچھی طرح واش کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں ایک کنویئر بیلٹ پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں بھرکٹس کی مدد سے ان کو دونوں طرف سے چھیل کر ان کا پلپ الگ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس پورے پلپ کو ایک گرینڈنگ مشین تک لے جایا جاتا ہے یہاں یہ مشین اس کو گرینڈ کر کے اس کا جیل بنا دیتی ہے اور پھر اس جیل کی مل سے کوسمیٹک کے کئی سارے پروڈیکٹ بنایا جاتے ہیں نمبر ایٹ نیل پینٹ میکنگ پروسیس نیل پینٹ بنانے کے لیے ایک کنٹینر میں سٹریچ اور کلر پگمنٹ کو لیا جاتا ہے اور پھر اس میں پولیمر کو ملا کر انہیں آپس میں مکس کیا جاتا ہے اس طرح کے مکسچر کو ایک بڑے ڈرم میں تیار کیا جاتا ہے جس کے بعد اس ڈرم کو ایک فیلنگ ٹینک میں بھر دیا جاتا ہے پھر ایک کنویئر بیلٹ پر کانچ کی بوٹلز کو رکھ دیا جاتا ہے جن میں نوزلز کے ذریعے نیل پینٹس کو بھر دیا جاتا ہے اور پھر ایک مشین کے ذریعے ان میں برش ڈال کر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹی اور انٹرسٹ نیٹو دیکھتے رہنے کے لیے مارے چیل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو مارے ویڈیو پسند دیتا تو سا لائک کومیٹر شیئر کرنا مت بھولیں تھینکس ور واشنگ